تو آپ اس کو ایجز کیوں نہیں مانتے آپ کے سمجھ رہے ہیں صحابے جو فیل تھے ان کو چھوٹے چھوٹے جھازوں نے آگے مارا رہا تھا یا بیلوں نے مارا رہا تھا اس طرح قرآن میں حدیثیں بہت سی اسی ہیں جو سمبلز ہیں جو گولڈ نکل لے گا بلیک گولڈ ہے یہ کیا ہے بلیک گولڈ ہوتا ہے کوئی بلیک گولڈ نہیں گولڈ ہے گولڈ نہیں بلیک گولڈ کا ذکر لی سونے کا پاہر نکل لے گا دجلہ میں سے ایفرات میں سے سواری اس کو بلیک گولڈ ہوتا ہے ہم نے کہہ دیا بلیک گولڈ ہوتا ہے میں تو گولڈ لکھا ہوتا ہے یہ ہمیں خوش ہوگا ہے یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنی طرف سے سو وارم سینگ ہے اسے لیٹرل ڈانکی اسے ریل ڈانکی جو کسی اور پلینٹ میں دابا کا لفظ قرآن میں میں آیا ہے اور بھی جوگوں پر اور بھی کریچر ہیں اور بھی پلینٹس پر کریچر ہیں یہ قرآن پاک کی آیت ہے اور سورہ شورہ کی آیت ہے کہ 39 نمبر آیت ہے جو باقی کی کیچرز ہم نے پھلا دی ہی ہیں آسمانوں کے اندر اور میں نے آج تک خیر پاکستانی علماء سے سننا ہے کہ آسمان میں پھلائیں اللہ نے سماوات کہہ دیا ہم زبردستی پرندے پرندے کری جا رہے ہیں کہ دنیا میں پھلائیں دنیا میں ایک سماع ہے سماوات میں اللہ نے کہا ہے پھلائیں اس کا مطلب ہے اور رہے ہیں اور وہی سماوات ہیں جہاں پہ حضرت عدریس بھی مل رہے ہیں عیسہ بھی مل رہے ہیں یہ سماوات وہاں پہ سماوات یہ والے سماوات کو نہیں کہتے ہیں میراج کی حدیث میں اسی آسمان میں کیوں نہیں ملائے سارے نبی ٹھیک ہے سو بار ہم سیں گے کہ بات کہیں اور نہ چلی جائے اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں کہ دجال کا جو گدہ ہے وہ کسی اور جگہ کا دابا ہے وہ جیسے ہسالے کی اونٹریں ڈکلی تھی دجال میں اپنا گدہ نکالنا ہے اور سابق فیل کو بھی جو بھی لائے تھے وہ کسی اور جگہ سے بھیجے تھے اللہ نے ٹھیک ہے آپ ریزمبلنس بتا رہے تھے نہیں نہیں یہ ریزمبلنس نہیں ہے آپ سورہ فیل میں لوکل مبین کو نہیں سمجھ بیٹھے نہیں 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 آپ ریزمبلنس میں بتا رہا ہوں یا پھر ہے اس ٹائم کا اور صحابہ کحف کے سورہ کحف اس کے ریزمبلنس بتا رہے تھے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آپ کو تھوڑا سا حضرت نو کا ٹائم بھی بتانا چاہئے کہ وہ کس سے لڑ رہے تھے کس طرح لڑ رہے تھے حضرت عدریز کا جو نولیج ملا تھا ان سے کس طریقے سے اور کس چیز کو ختم کیا جو وہ پانی آیا تھا اس کا جو تعلق ہے نا وہ اس کا ثبوت یہاں سے ملتا ہے کہ انہی خداوں کی پرستش جن کی انہوں نے خدا مان لیا تھا جس مخلوق کو اس کی شکل صورت بنائی انہوں نے اس کا بدھ بنایا اب یہ ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے بدھ بنانے شروع کر دیئے تھے نو کے دول میں یا دو حدیث میں پچھلتا ہے انہوں نے بدھ بنانے شروع کر دیئے کس کے بدھ بنا دیتے تھے اسی مخلوق کے اس مخلوق کے بدھ دنیا کے سارے کونوں میں موجود ہے یورپ میں موجود ہے یہ نام بھی ہے نا پانچ نام جو قرآن بھی تجن کی ہے ہاں ان میں آج تک ہمیں نہیں پتا کہ ان ناموں کی شکلیں کیا ہیں کیا نام ہیں اس نام کو آئے تھا پوری انہوں نے پانچ چیزوں کے بدھ بنا دی اب تو بد اور سوا بد اور سم پتہ نہیں سا دلت لانا مدر بھی پانچ نام قرآن بھی ہیں جی جی بالکل بالکل تو ان میں سے جس کی بھی وہ انہوں نے شکل بنائی ہے نا وہ تو کسی ہو جگہ کی مخلوق تھی یہ پانچ بزرگان نہیں تھے یہ پانچ لوکل بزرگ جو ان کا پیر فقیروں یہ پانچ ایسی چیزیں تھیں جن کو ان ناموں کے ثرو ان کی پاور ایسوسیئیٹ کرتے والے تھے اس کا ثبوت ابھی بھی ہے آپ وہی بہت ایسکیموز کے پاس کیوں دیکھتے ہیں اور وہی بہت نیوزیلینڈ میں کیوں دیکھتے ہیں ان کا آپس میں کیا تعلق ہے دنیا کے دو الگ الگ کون ہے اس قوم نے آکے کیا کیا تھا یہ بائبل یہ کہتی ہے بائبل یہ لیٹرلی ایسی بتاتی ہے کہ یہ قوم آتی تھی اور دنیا میں اپنے سیڈ کو پرزرگ کرتی تھی لائف کو عورتوں کو یہاں تک کہ جانوروں کو بھی انہوں نے استعمال کرنا شکر دیا تھا اور بائبل کہتی ہے کہ نو نے میل اور فی میل تو اٹھائی اٹھائے تھے مگر صرف جانور کو اور وہ یہ کہتی ہے کہ سارے صرف جانور اٹھا لیے تھے قرآن کہتا ہے کہ میل اور فی میل اٹھا لو تو قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ جانور تو اٹھائے تھے ایک تو پکی بات دوسرا ایک ایک جوڑا اٹھا لیا تھا وہ کہتے ہیں جتنے بھی صاف جانور سے اٹھا لیا تھے صاف کا کیا مطلب ہوگا کہ کچھ گندے جانور تھے گندے کیوں جانور ہوں گے کہ وہ کوئی اور مخلوق تھی جو کہ اپنا سیڈ اپنا سپرم ان کے اندر سیو کرنا چاہ رہے کہ لائف پرزرو رہے سٹوریج ہو جائے ہماری اور کیونکہ نو سے لڑا ہی چل رہی تھی ٹھیک ہے جنوں اور جس کی بھی مخلوق تھی جو بھی یہ مخلوق تھی اس کو ہم اس وقت کے لیے جن سمجھ لیتے ہیں کہ کسی اور مخلوق کائی اور سے آ رہی تھی انہوں نے درختوں تک کے اندر جہاں جہاں لائف پرزرو ہو سکتی اپنا سیڈ سیڈ سیف کرنی کو چکی تھی کیونکہ ان کی بہت پٹائی ہو رہی تھی اور یہ بائبل کہتے ہیں جو سمیرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی کی فوج نے مل کے لائی کی تھی نیچے ان کی کے بچوں نے انوناکیز ور فائٹنگ اگینس دس ویری کریچر جو کہ آیا ہوا تھا اگین ڈازنٹ مہرہ کریچر ور مہرہ جیس کے واقعی اس دور کے اندر کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے جو ہر طرف سے اس کی انڈیکیشن آ رہی ہیں اور اس ورہ سے درختوں کے اندر بھی جانوروں کے اندر بھی اپنا سیڈ سیف کر رہے تھے اور ان کی پوجا بھی ہو رہی تھی تو پورے کے پورے علاقے کو ایک دفعہ واش کرنا ضروری تھا بہت اتھنک نہیں صرف ایک جنرل سائیڈ ہے یہ سمجھ لیں کہ ایک خاص جنرل سائیڈ ہے اس جین کو مارنا ہے جو کہ اس ایلین کی آگئی ہوئی تھا اور اس لیول کے اوپر پھر سلاب آنا ضروری تھا کیونکہ وہ ہر جگہ پہنچ گئے تھے اس کی نشانی کیسے اللہ تعالیٰ نے پہ سرف کر دی وہ دنیا کے ہر کونے میں وہ بودھ دکھایا ہمیں پیرمیڈز دکھائے کہ یہ ہر جگہ کے اوپر اینٹری اور ایکزیٹ کے پوائنٹس ہیں یہاں پہ آپ کے سامنے پیرمیڈز اور کیا ہے اینٹری اور ایکزیٹ کے پوائنٹ یہ نا اگر فیرون کو مجسمے میں کرنا تھا تو پہ ملیشیا بھی فیرون کے بچے فیرون نے اپنے ملے میں پیرمیڈز دیکھے جب تو اس نے کہا اچھی شکل ہے کبرستان منا رہے لیٹر لی ایسی ہوا ہے ورنہ چائنہ میں تو کوئی فیرون نہیں تھا تو بائی دوائے ڈیٹنگ بھی کی جائے تو یہ آس پاس کے آس پاس کے جو ہے نا یہ آرکیلوجیکل ڈیٹنگ جو ہے نا وہ بہت بہت اچھی سائنس ہے اس کو اب پڑھیں تو اس کی ایسٹیمیشن یہ تو نہیں بتاتی کہ اگزیکٹ کتنے سال ہیں مگر یہ بہت اچھی طریقے سے بتاتی ہے کہ کم از کم اتنے سال نہیں سو دس ہزار سال تو بالکل بھی نہیں اس سے پرانے ہیں یہ نہیں وہ بتاتی کہ بیس ہزار سال ہیں گیارہ ہیں کہ تیس ہیں مگر وہ یہ بہت وسوق کے ساتھ سائنٹیفک ایویڈنس کے ساتھ بتاتی ہے کہ تین ہزار سال بھی نہیں ہے پانچ ہزار سال بھی نہیں چھ بھی نہیں آٹھ بھی نو بھی نہیں اس لئے آرکیالوجی کے اوپر اتنا ایسٹی نہیں لے سکتے ہیں دس سے پرانے ہیں جی دس سے پرانے ہیں نہیں وہ فگر دیتے ہیں کیونکہ ان کی بھی تھوڑے سے ایرا دیفائنڈ ہیں تو اپنے ایرا میں سیٹ کرتے ہیں کہ یہ پیلیولیفک ایرا کی ہے یا میتزوزویک ایرا کی ہے اگر انہوں نے ڈیڈنگ کی کی ہوئی ہے تو یہ جو ان کا کنگ تا کوفو اس کی کیا ٹائم لیند بنتی ہے کتنا اس کی ٹائم لیند بنتی ہے کوفو کی پہنٹیس سو بیسی بنتی ہے چار ہزار بیسی بنتی ہے کوفو کی ایٹ مینز کہ ایگزیسٹڈ سکھ تھاؤزند جیئرز فرم ناو اور وہ اس کو فور تھوزند کہہ رہے ہیں مطلب اگر ہم ٹین تھوزند اس کی کاربن کی ہوئی ہے 11,000 کی ہوئی ہے تو پھر یہ کیسے نہیں 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 کیا کیسے وہ پوری 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 جوٹ بولا جا رہا ہے کل میں نے ایک سیشن میں اس کو اراکی کہجئے تو وہ میسر کا منیسٹر ہے میسری ہے وہ اراکی نہیں وہ حواس جو ہے حواس is name of the last name پوری تو اس نے تو بین کر دی ہوئی ہے انٹرنیشنل کوئی بھی آرکی آلجی سینٹر نہیں ہوگا اس کے اندر بایر سے دیکھو جو دیکھنا ہے اچھا دو چھل جا دینا ان کے پاہیل ساری 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 حضرت نو میرہ حسن تنپور جی ہاں باتا باتا سیڈ سیڈ دال رہے تھے